پی ڈی ایم کا آپ نے دیکھا جلسہ جس طرح ہوا آپ نے بھی کہا کہ وہ فلاپ چھو تھا اس کے بعد اب لانگ مات کی بھی تیاری ہے رزائن کا بھی آپ سے مطالبہ کیا ہے آپ نے بھی ذرنا دیا تھا اور آخر پہ مذاقرات ہی کرنے پڑے مذاقرات کی ٹیبل پہ ہی آیا آپ آپ کا مطالبہ کچھ اور طرح کا تھا ان کے مطالبہ آپ کی سمجھ میں ان کے کیا مطالبہ تھے اور اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا آپ گراؤنڈ آپ کے لیے اگر یہ کلیر ہے تو آپ شفٹ کس پہ کریں گے ڈیولپمنٹ ہوگی اگلے دو سال یا کہ اکنومکل ریفارمز اور کس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں دیکھیں میں نے تو یہ جب سارے کٹھے ہو گئے مجھے تو پہلی پتا تھا میری آپ پہلی تقریر سن لیں میری جو پہلی تقریر تھی سوا دو سال پہلے جب پہلی میں نے جب پرائی منسٹر بنا میں نے کہا دو چیزیں میں نے کہے سارے کٹھے ہو جائیں گے جب ہم کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ سابق کٹھے ہو جائیں گے اور میں نے کہا کہ یہ سارے کبھی جھومریت کی بات کریں گے وہ میری تقریر اویلیبل ہے وہ کبھی چلا ہے ان لوگوں کے سامنے تو وہ یہ ای پی ڈی ایم ڈیموکراتک مومنٹ بن گئی وہ میں نے کہا تھا اور میں نے پھر یہ کہا تھا کہ ان کے جو ان کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے متزاد ہیں یہ اپوزٹ ہے یہ جو چاہ رہے ہیں وہ جب اگر ہم وہ کر دیں یعنی کہ ان چوروں کو ان کی ہم چوری جو کہ پہلے بنے ہوئے کیسز ہیں ہم نے کیسز نہیں بنائے ان سب کی کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نیپ کو ختم کر کے ان کی کیسز ختم کر دیں یہ یہ چاہ رہے ہیں اگر ہم وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کس صورت ہے ان کی دو لاکھوں کی چوریاں ہیں ان کی اربو روپے کی چوری اور ملک سے باہر لے گئے پیسہ تو ان بچارے لوگوں کو ان کا پھر کیا کس صورت ہے کہ وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں کئی بچارے جیلوں میں مار جاتے ہیں ان کی تاریخی نہیں لگتی تب تک بار جاتے ہیں حریب لوگ ہیں نا صرف یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ مجھے بلیک پینل کرنے کی مجھے پہلی پتہ تھا انہوں نے کوشش کر دی ہیں میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے لیکن میں نے ان کو این آر اونے ہی دینا لیکن سٹریٹیجی کیا ہے وہ بھی سٹریٹیجی ان کی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگی مجھے کبھی کبھی میں نے تو ان کو ملتان میں بھی ان کو کہا تھا کہ ان کو کرنے تو جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں صرف لیکن لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا کممنٹ کی ذمہ داری ہے اب کووٹ سے آج سو سے اوپر لوگ بار گئے ہیں اب ہم ہم سب کو پتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بیماری پھیل جاتی ہے ساری دنیا کو پتا ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں میرا تو صرف مقصد لوگوں کو بچانا تھا اگر ان کے جلسے یہ جلسے یہ اگر دس جلسے بھی کریں نا میں آپ کو ثابت کر کے لکھوں گا ایک جلسہ کروں گا ان سارے دس سے کیوں ہوگا کیونکہ میں کرتا ہوں پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے جلسہ میں جلسہ کرتا ہوں جب پاکستانی قوم کا پیسہ چوری ہو یا میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کے در ریفارمز ہو یہ کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے کبھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی میرے سے یہ لکھ لیں کبھی قوم لوگوں کے وہ باہر ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لندن کی وہ شاپنگ کر رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ شڑکوں پر نکلو اور میری چوری بچاؤ لوگ بیوکوف ہیں دیکھیں جو انسان سمجھتے ہیں کہ عوام بیوکوف ہیں اس سے بڑا بیوکوف ہے ہی کوئی نہیں الیکشن کے حوالے سے کل کبنٹ میں بھی آپ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ مارچ کے بجائے سے فیبرری میں تو کیا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائل کرنے جا رہے ہیں کیسے کریں گے اور ساتھ جو کبنٹ کا علامی ہے اس میں یہ بھی ساکر تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مذاکرات کے رات ہم اسے کریں گے شو آف ہینڈ کے لیے تو اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آئینی ترمیم درکار ہوتی گئے صدارتی ریفرنس اس میں کریں گے یا کیا کریں گے دیکھیں دو چیزیں ہم نے حفاظ رہ کیا ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے کیونکہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے سینٹ سے بجارے ہیں ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن تو وہ تو فیل ہو جانا ہے انہوں نے ویسی ہم نے ایک آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے لیکن تو دوسری چیز ہے دیکھیں پاکستان سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے رشوت چلتی ہے سب کو پتہ ہم نے بیس لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کے پیسہ لیا اس لیے ہم شو اف ہینڈز کے پر جا رہے ہیں ہمارے خیال میں ہمارے اٹرنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا یہ ہے اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں اور ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں سب کو جب پتہ ہے کہ رشوت چلتی ہے سینٹ الیکشن میں تو ڈیموکرسی تو یہ کہتی ہے کہ شو اف ہینڈز کریں جو جس کے زیادہ ووٹس ہیں حالانکہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے ہم آرام سے اگر ہم چاہیں اس لیے تو کسی سٹنگ گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینٹرز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاورز زیادہ ہے لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت چلتی ہے اور وہ لوگ سینٹ پر پیسے دے کے آ جاتے ہیں اس لیے ہم کہنے شو اف ہینڈز پر آئے خان سے میں کہا گیا کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے آپ سے مذاکرات کرنی رہے ہیں یہ کس سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کس کے لیے میں نے تو سب سے پہلے ان کو کہا کہ ہم رکے ہم نے کب کہا کے نہیں کرتے ہیں مذاکرات نیشنل ڈائیلوگ کی پیشت کرس کو وہ سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں ہم نے کب کہا سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہم نے مانگا کب نہیں ہمیں انہوں نے چونتی اتنی بڑا پیج دے دیا کہ جی نیب کے اندر چونتیس ترمیم کریں اٹھتیس میں سے چونتیس ترمیم کریں مطلب کہ نیب کو تفن کر دیں اور کہتے ہیں ان ار او نہیں مانگا لانگ مارچ سے کی ساتھ تک خطرہ ہے آپ کا کنٹینر بہت زیادہ مشہور تھا کہ آپ پوزیشن کو کنٹینر دیں گے یہ لانگ مارچ کو رکا جائے گا آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ مجھے ان سے کتنا خطرہ ہے کیونکہ میں کتنا ریلیکس کر رہا تھا جب یہ وہ جلسہ کر رہے تھے پرائیم نیسٹر یہ بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں آپ کی گورنمنٹ پر اچھلا دور بھی تھا آج ہم مختلف ہم نے دورہ کیا اسپتالوں کا ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ سے لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے تو اب آپ کا کیا پلان ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اور سپیشلی ایڈوکیشن اور ہیلتھ آپ کی ظاہر پرائیوٹی بھی ہے تو اس میں فیچر کیا آپ کے پلانز ہیں لیکن ہیلتھ کارڈ کے دو میں آپ کو فائدہ بتاؤں سب سے پہلے تو ایک غریب گھرانے کے اندر جب بیماری آتی ہے تو ساری دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ گھرانا سارا ہی غربت کیلے سے نیچے چلا جاتا ہے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے گھر میں کئی دفعہ بیماری آتی ہے تو ان کے بھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مکروز ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یعنی ایک ہر گھرانے کو پختونخواہ کے اندر اگلے چھے مینے میں سارے جتنے بھی پختونخواہ کے شہری ہیں ان کو دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انچورنس پر لے گی میرے خواہدہ سب سے پہلے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور وہ جانتے ہیں جن لوگوں کے گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں اور پیسے نہیں ہوتے تو ان کے لئے تو سب سے بڑی چیز دوسری اس کی بڑی فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ پاکستان میں اتنے ہسپتال ہے ہی نہیں جتنے ہونے چاہیے اور گورنمنٹ بنانی سکتی ہیتے زیادہ ہسپتال ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر کو اب ہم انکاریج کر رہے ہیں کہ آگے ہسپٹلز بنائیں تو پرائیوٹ سیکٹر کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی ہسپتال بنانا چاہے ہم نے ان کی مدد کریں گے سب سے پہلے کہ ان کو ہم زمین سستی دیں گے کیونکہ زمینیں بہت مہنگی ہیں اب تو وہ بنانی سکتے ہیں نمبر ٹو ساری بھی جو چیزیں وہ امپورٹ کریں گے باہر سے جو پاکستان میں نہیں بنتی ہسپٹل ایک اپنٹ وہ ڈیوٹی فری ہوگی اور نمبر تین ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ کہیں بھی اب ہر کوئی ہسپتال جا سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے ہلتھ کارڈ کی وجہ سے اس کا مطلب جدر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہسپٹل نہیں ہوتے تھے پرائیوٹ ہسپٹل اب پرائیوٹ ہسپٹل کا جال پھیل جائے گا پاکستان میں تو ہمارا ایک پورا ہلتھ سسٹم کے اندر یہ انقلاب ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا آپ نے دیکھا جلسہ جس طرح ہوا آپ نے بھی کہا کہ وہ فلاپ چھوٹا اس کے بعد اب لانگ مات کی بھی تیاری ہے رزائن کا بھی آپ سے مطالبہ کیا ہے آپ نے بھی درنا دیا تھا اور آخر پہ مذاقرات ہی کرنے پڑے مذاقرات کی ٹیبل پہ ہی آیا آپ کا مطالبہ کچھ اور طرح کا تھا ان کے مطالبات آپ کی سمجھ میں ان کے کیا مطالبات ہیں اور اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا آپ گراؤنڈ آپ کے لیے اگر یہ کلیر ہے تو آپ شفٹ کس پہ کریں گے دیولپمنٹ ہوگی اگلے دو سال یا کی اکنومکل ریفارمز اور کس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں دیکھیں میں نے تو یہ جب سارے کٹھے ہو گئے مجھے تو پہلی پتا تھا میری آپ پہلی تقریر سن لیں میری جو پہلی تقریر تھی سوا دو سال پہلے جب پہلی میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے کہا دو چیزیں کی میں نے کہا یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے جب ہم کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ سب کٹھے ہو جائیں گے اور میں نے کہا کہ یہ سارے کبھی جھومریت کی بات کریں گے وہ میری تقریر آویلیبل ہے وہ کبھی چلا ہے ان لوگوں کے سامنے تو وہ ای پی ڈی ایم ڈیموکراتک مومنٹ بن گئی وہ میں نے کہا تھا اور میں نے پھر یہ کہا تھا کہ ان کے جو ان کے جو مفادات ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے متزاد ہیں یہ اوپیزٹ ہے یہ جو چاہ رہے ہیں وہ جب اگر ہم وہ کر دیں یعنی کہ ان چوروں کو ان کی ہمچوری جو کے پہلے بنے ہوئے کیسز ہیں ہم نے کیسز نہیں بنائے ان سب کے کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ یہ چاہ رہے ہیں اگر ہم وہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصورت ہے ان کی دو لاکھوں کی چوریاں ہیں ان کی اربو روپے کی چوریاں ملک سے باہر لے گئے پیسہ تو ان بچارے لوگوں کو ان کا پھر کیا قصور ہے کہ وہ جیلوں میں گل سر رہے ہیں کئی بچارے جیلوں میں مار جاتے ہیں ان کی تاریخی نہیں لگتی تب تک بار جاتے ہیں حریب لوگ ہیں نا صرف یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں یہ مجھے بلیک میل کرنے کی مجھے پہلی پتہ تھا انہوں نے کوشش کرنی ہیں میں نے بار بار آپ کو کہا کہ یہ مجھے کوشش کریں گے لیکن میں نے ان کو این آر او نہیں دینا لیکن سٹریٹیجی کیا ہے وہ بھی سٹریٹیجی ان کی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگی مجھے کبھی کبھی میں نے تو ان کو ملتان میں بھی ان کو کہا تھا کہ ان کو کرنے تو جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں صرف لیکن لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا گرمنٹ کی ذمہ داری ہے اب کووٹ سے آج سو سے اوپر لوگ بار گئے ہیں اب ہم ہم سب کو پتا ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں بیماری پھیل جاتی ہے ساری دنیا کو پتا ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں میرا تو صرف مقصد لوگوں کو بچانا تھا اگر ان کے جلسے یہ جلسے یہ اگر دس جلسے بھی کریں نا میں آپ کو ثابت کر کے لکھوں گا ایک جلسہ کروں گا کیوں ہوگا کیونکہ میں کرتا ہوں پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے جلسہ میں جلسہ کرتا ہوں جب پاکستانی قوم کا پیسہ چوری ہو یا میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کے در ریفارمز ہو یہ کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے کبھی پبلک چوروں کے لیے نہیں نکلے گی میرے سے یہ لکھ لیں کبھی قوم لوگوں کے وہ باہر ڈاکو سارے باہر بیٹھ کے جا کے وہاں لندن کی وہ شاپنگ کر رہے ہیں تھانے کھا رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ شڑکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ لوگ بے وکوف ہیں دیکھیں جو انسان سمجھتے ہیں کہ وہاں بے وکوف ہیں اس سے بڑا بے وکوف ہے کوئی نہیں الیکشن کے حوالے سے کل کیبنٹ میں بھی آپ نے ایک دیسیجن لیا کہ مارچ کے بجائے سے فیبری میں تو کیا سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس دائج کرنے جا رہے ہیں کیسے کریں گے اور ساتھ جو کیبنٹ کا علامی ہے اس میں یہ بھی ساگے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مذاقرات کے رات ہم اسے کریں گے شو اف ہینٹ کے لیے تو اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آئینی ترمیم درکار ہوتی ہے کوئی صدارتی ریفرنس اس میں کریں گے یہ کیا کریں گے دیکھیں دو چیزیں اپنے حفاظ رہ کیا ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے کیونکہ یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ جو سینٹ سے بچارے ہیں ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن ہاں تو وہ تو فیل ہو جانا ہے انہوں نے ویسی ہم نے ایک آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے لیکن یہ دوسری چیز ہے دیکھیں پاکستان ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے رشوت چلتا ہے سب کو پتا ہے ہم نے بیس لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتا چلا کہ پیسہ لیا اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے پر جا رہے ہیں ہمارے خیال میں ہمارے اٹیلی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا یہ اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں اور ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں سب کو جب پتا ہے کہ رشوت چلتی ہے سینٹ الیکشن میں تو ڈیموکرسی تو یہ کہتی ہے کہ شو آف ہینڈز کریں جو جس کے زیادہ ووٹس ہیں حالانکہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے ہم آرام سے اگر ہم چاہیں اس لیے تو کسی سٹنگ گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے ہم چاہیں تو ہم زیادہ اپنی جتنے ہمارے ممبر سے زیادہ ہم سینٹرز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور زیادہ ہے لیکن ملک کے لیے برا ہے کہ رشوت چلتی ہے اور وہ لوگ سینٹرز پر پیسے دے کے آ جاتے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈز پر خانسے میں کہا گیا کہ آپ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے آپ سے مذاکرات کرنی رہے ہیں یہ کس سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کس کے لیے میں نے تو سب سے پہلے ان کو کہا کہ ہم رکے ہم نے کب کر کے نہیں کرتے ہیں مذاکرات نیشنل ڈائی لاغ کی پیشکش کو وہ سمجھ رہے ہیں نہیں ہم نے کب کہا دیکھیں پارلمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساری باتیں پارلمنٹ میں ہوتی ہیں میں نے تو صرف ایک چیز کہی ہے کہ ساری باتیں کرنے میرے سے این آر او نہ مانگیں اور پھر یہ اوپر سے منافقت کرتے ہیں کہ ہم نے مانگا کب نہیں ہمیں انہوں نے چونتی اتنی بڑا پیج دے دیا کہ نیب کے اندر چونتیس ترمیم کریں اٹھتیس میں سے چونتیس ترمیم کریں مطلب کہ نیب کو دفن کر دیں اور کہتے ہیں این آر او نہیں مانگا لانگ مارچ سے کسا تک خطرہ ہے آپ کا کنٹینر بہت زیادہ مشہور تھا کہ آپ پوزیشن کو کنٹینر دیں گے یہ لانگ مارچ کو رکا جائے گا آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ مجھے ان سے کتنا خطرہ ہے میں کتنا ریلیکس کر رہا تھا جب یہ وہ جلسہ کر رہے تھے پرائم نیسٹر یہ بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں آپ کی گورنمنٹ پچھلا دور بھی تھا آج ہم مختلف ہم نے دورہ کیا اسپتالوں کا ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ سے لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے تو اب آپ کا کیا پلان ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اور سپیشلی ایڈیوکیشن اور ہیلتھ آپ کی ظاہر پرائلٹی بھی ہے تو اس میں فیچر کیا آپ کے پلانز ہیں ہیلتھ کارڈ کے دو میں آپ کو فائدہ بتاؤں سب سے پہلے تو ایک غریب گھرانے کے اندر جب بیماری آتی ہے تو ساری دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ گھرانا سارا ہی غربت کی لکی سے نیچے چلا جاتا ہے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے گھر میں کئی دفعہ بیماری آتی ہے تو ان کے بھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مکروز ہو جاتے ہیں تو یہ ہیلتھ کارڈ ہے یعنی ایک ہر گھرانے کو پختونخواہ کے اندر اگلے چھے مینے میں سارے جتنے بھی پختونخواہ کے شہری ہیں ان کو دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس پر لے گی سب سے پہلے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اور وہ جانتے ہیں جن لوگوں کو کہ گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں اور پیسے نہیں ہوتے تو ان کے لیے تو سب سے بڑی چیز دوسری اس کی بڑی فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ پاکستان میں اتنے ہسپتال ہی نہیں جتنے ہونے چاہیے اور گورنمنٹ بنانی سکتی تو زیادہ ہسپتال ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر کو اب ہم انکاریج کر رہے ہیں کہ آگے ہسپٹلز بنائیں تو پرائیوٹ سیکٹر کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی ہسپتال بنانا چاہے ہم نے ان کی مدد کریں گے سب سے پہلے کہ ان کو ہم زمین سستی دیں گے کیونکہ زمینیں بہت مہنگی ہیں تو وہ بنانی سکتے ہیں نمبر ٹو ساری بھی جو چیزیں وہ امپورٹ کریں گے باہر سے جو پاکستان میں نہیں بنتی ہسپٹل ایکوپنٹ وہ ڈیوٹی فری ہوگی اور نمبر تین ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ کہیں بھی اب ہر کوئی ہسپتال جا سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اس کا مطلب جدر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہسپٹل نہیں ہوتے تھے پرائیوٹ ہسپٹل اب پرائیوٹ ہسپٹل کا جال پھیل جائے گا پاکستان میں تو ہمارا ایک پورا ہیلتھ سسٹم کے اندر یہ انقلاب ہے